دوستو شکروار کے دن تلسی کے گملے میں ایک چیز ڈال دینا کروڑوں میں کھیلو گے دوستو ہر ہر مہادیو اوم نمہ شیوائے جے مہاکال دوستو اگر آپ مہادیو کو سچے دل سے مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور کافی جبردست ہے کیونکہ آج میں آپ کو پوجا گرو جی کے انصار بتائے گئے تلسی کے پودھے کے کافی چمتکاری اور کافی جبردست اپائے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو پوجا گرو جی نے اپنی کتھا میں بتائے تھے دوست تو ان اپائیوں کو شوار کے دن کرنے سے گھر میں دھن دھنے کی وردھی ہوگی دوستو پوجا گرو جی کے انصار شکروار کے دن تلسی کے گملے میں یہ ایک چیز آپ کو ڈالنی ہے پورا گھر دھن دولت سے بھر جائے گا اتنا دھن آپ کے جیون میں آئے گا تو دیکھئے پوجا گرو جی کے انصار میں کافی اچھے سے ان اپائیوں کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر دے شیئر کر دے اور دوستوں اگر آپ کے گھر میں تلسی کا پودھا لگا ہے اور آپ اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس میں جل ارپت کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں سچے من سے سچی شردہ سے لکھیں جیما تلسی دوستوں ایسا کرنے سے آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہوگی ساتھ ہی گھر میں دھن دھانے کی وردھی ہوگی ایسا سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے جیون سے گریبی اور نردھنتا کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گی جو لوگ بہت زیادہ کرزے کو لے کر پریشان ہے جن کا پیسہ بڑھتا نہیں ہے انہیں بھی وشیش کر کے یہ اپائے ضرور کرنا چاہیے تو دیکھئے دوستوں اس اپائے کو آپ کو کرنا کیسے ہے آپ کو یہ اپائے کسی بھی شکروار کے دن کرنا ہے تو یہ اپائے جب آپ کریں گے تو یہ اپائے آپ کو صبح کے ٹائم پر کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک چھٹکی حلدی لینی ہے جو کی پیسی ہوئی آپ کو حلدی لینی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر کچھ مشری کے دانے بھی لینے ہیں یا پھر آپ گڑ بھی لے سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے جو پہوئی حلدی ہے وہ سوکی پیسی ہوئی حلدی کو آپ کو تلسی کے پودھے میں ڈالنا ہے اور شکروار کے دن سنان آدھی کر کے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اب دیکھئے جیسے ہی آپ حلدی ڈالے تب آپ کو حلدی ڈالتے سمیں اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے نمہ اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے نمہ اس منتر کو بولنا ہے اور اچھے سے تلسی کے پودھے میں آپ کو حل دی کو ڈال دینا ہے اب دیکھئے جیسے ہی آپ تلسی کے پودھے میں حلدی ڈالتے ہیں ایسے سمجھ لیجئے کہ شری ہری وشنو آپ سے بہت زیادہ پرسند ہو جاتے ہیں کیونکہ شری ہری وشنو سے جڑی ہوئی حلدی ہے اور شکر گرہ سے جڑی ہوئی ہے اور حلدی جب آپ تلسی کے پودھے میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے تلسی میعہ کا سواستی بہت اتم ہوتا ہے آپ کا تلسی کا پودھا ہمیشہ اچھا رہتا ہے تو دیکھئے جب آپ تلسی میعہ کا دھیان رکھتے ہیں اپنے گھر میں تلسی کے پودھے کو بہت ہرا بھرا رکھتے ہیں ان کی اچھے سے دیکھ پھال کرتے ہیں تو یہاں پر شری ہری وشنو آپ کے جیون سے دکھوں کو دور کرنے کے لیے خود آتے ہیں تو ان کی کرپہ جب ہوتی ہے نہ تو ماں لکشمی کی کرپہ تو اپنے آپ ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں شری ہری وشنو ہوتے ہیں وہاں دھن کی دیوی ماتا لکشمی ہوتی ہے اب دیکھئے جب آپ حلدی اچھے سے ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے جو مشری کے دانے لیے ہیں یا گڑ لیا ہے وہ بھی آپ کو تلسی میہ کو ارپت کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو تلسی میہ سے کہنا ہے کہ یہ دھن کی دیوی تلسی میہ کیونکہ ماں لکشمی کا ہی سوروپ ہے تلسی میہ دوستو آپ کو بولنا ہے کہ یہ تلسی میہ میرے گھر میں ہمیشہ دھن بڑھے نرنتر دھن بڑھتا چلا جائے ایسا دھن آئے کہ میں دھن سمبھال بھی نہ پاؤں اتنی کرپا مجھ پر آپ کر دینا تو پوری سچی شردہ سے آپ کو شکروار کے دن یہ اپائے کرنا ہے ماں تلسی سے کہنا ہے پھر دیکھئے آپ کے گھر میں دھن کی ورشہ ہوتی چلی جائے گی اور جیون سے تو کیا آنے والی پیڑیوں کے جیون سے بھی نردھنتا اور گریبی دور ہو جائے گی ساتھ ہی دوستو یہ تو ہو گیا پہلا اپائے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے اپائے کی پوجہ گرو جی کے انسار یہ اپائے بھی آپ کو کسی بھی شکروار کے دن کرنا ہے دوستو آپ نہاں دھوکر شکروار کے دن اس اپائے کو کریں تو اس اپائے کو کرنے کے لیے دوستو آپ کو یہاں پر ضرورت پڑے گی گنے کے رس کی جو کی گنے کا جوس ہوتا ہے دوستو آپ بازار سے بنا نمک کا شد گنے کا جوس لے کر آئیں اور پھر نہاں دھوکر صاف ستھوے وستر پہن لے ہو سکے تو لال وستر پہنے کیونکہ لال وستر ما لکشمی کو بہت ہی پسند ہے کہنے کا مطلب لال رنگ ماتا لکشمی کو کافی پریہ ہے دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے تلسی میہ کے پاس ایک دیسی کا دیپک جلانا ہے اور پھر جو آپ نے گنی کا رس لیا ہے اس گنے کے رس کو آپ تھوڑا سا اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے پھر اپنا نام اور گوتر بول کر تلسی کے پودھے میں چھوڑ دے پھر آپ کو دوبارہ سے اسی طریقے سے کرنا ہے اپنا نام اور گوتر بول کر آپ کو گنے کا رس تلسی کے پودھے میں ارپت کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ کو ساتھ بار کرنا ہے دوستو یہ اپائے کرنے کے بعد آپ کو مان لکشمی کا دھیان کرنا ہے اور اپنی جو بھی منوکامنا ہے وہ ماتا لکشمی سے کہہ دینی ہے پوجہ گروہ جی کے انسار اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کی ہر منوکامنا بہت جلدی پوری ہو جائے گی ساتھ ہی یہ اپائے آپ کو مالا مال بھی کر دے گا یہ اپائے کافی رامبان اور بہت ہی زبردست اور کافی چمت کارک اپائے ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور نیچے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو یا شری شیوائے نمستو بھیان ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے